روڈ دیکھیں بارش کے بعد بھی یہ ہے کہ بلکل صاف سترے ہونا شروع ہو گئے ہیں اور کیا خصورت منظر ہے یہ دیکھیں اس ملک میں مطلب آپ دیکھیں کتنا ترقی کر چکا ہے ہمارے دو ملک میں پایا ہے ہمارے پرنے پمپے بھی کارڈ میں چلتا ہوں یہاں پر ساری پیرونٹ جو ہیں وہ کارڈ میں چلتا ہوں یہ مورل کا چہرہ ہی بدل گیا کیا ہوا بارش میں بہت بخصان ہوا روٹی کے اوپر چھوٹے چھوٹے یہ بجری والے جو پتر ہیں یہ لکھے بہتے ہیں اور بڑے گرہ میں بھائی اٹھائے بہتے ہیں یہ چھپکے بھی آتے ہیں ان کو اٹھانا پڑتے ہیں یہ دیکھتے ہیں آپ یہ کپڑوں کے شاپ جو ہے یہاں پہ صبح صبح جو سکاف بغیرہ گلپس بغیرہ یہ اوپن ہو چکے ہیں سمون صبح صبح یہاں پہ یہ بھی ریڈی شاپس یہاں پہ یہ نہیں کہ انتظار کر رہے ہیں کہ باہر آئیک بجیں گے یہ لائن لگی ہوئی ہے یہ آفیسز بغیرہ جو جا رہے ہو گئے ہیں اچھا جی ویلکم بیک بیسکل ہم تہران اتر نہیں سکے تھے کیونکہ بارج بہت زیادہ تھی تو ہم ڈائریک کھوما آگئے ہیں تہران ہم واپسی میں کورڈ کریں گے آپ کو دکھائیں گے تو یہاں پہ یہ ہم نے ہوتل لے لیا یہاں پہ لیکن یہاں پہ بھی کنٹیو میں بارش ہے اور ہمارا ہوتل کا نام ہے ہوتل ستوتا اور ادھر آلیڈی اور بھی لوگ موجود ہیں لیکن پہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں اندر لابی میں جاتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کیمرا نیچے کرنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ یہاں پہ کچھ فیمیلیز بیٹھی میں ہیں جس پہ سبائیڈ کریں یہ موریل کا چہرہ ہی بدل گیا کیا ہوا؟ بارش میں بہت دخسان ہوا کیا ہوا؟ بوٹائی میں آئے ہیں نسریار کر رہے ہیں چیکن کر رہے ہیں دسکشن جی اسن بے کیسا رہا سفر آپ کا سفر بہت ہی اچھا تھا بارش کیسی ملی راستے میں بارش کیسی ملی راستے میں بارش کیسی ملی راستے میں ہوا بھی بہت چلی بھائی بہت چلی بھائی باننا تو بڑت اندلہ کرنا کوئی چھکے پہنم سفر چھکے تھکے سے لگ رہے ہیں بالکل ایسے لگ رہے ہیں پریشانی ہو گئی راستے یہ جو کچھن ہے سب سے پہلے سوچا کہ چائے وغیرہ کیوں نہ بنا لیں یہاں پہ سردی کے حال ہے جیسے سات تو بجھنے صبح کے ساڑے چھ سات کا تقریباً ٹائم ہو رہا ہے ایرانی صاحب سے تو اب بھوک لگی سب کو کہ بھائی کیا کرنا ہے چائے تو بنا لیے ہوٹل میں اور اب یہاں پہ نان لینے کے لیے آکے جمع ہو گئے ہیں آپ روٹ دیکھیں بارش کے بعد بھی یہ ہے بلکل صاف سترے ہونا شروع ہو گئے ہیں اور کیا خصورت منظر ہے چلی آپ دکھاتے ہیں یہاں پہ روٹی کے کیا نظام ہے یہ لائن تو ہمارے دوستوں نے بنا لی ہے کیونکہ لائن کے بغیر یہاں کچھ نہیں ملے چلے اندر چلتے ہیں دیکھتے کیا ہے دیکھیں یہ دیکھیں روٹی جو ہے یہاں پہ بھجری میں بنتی ہے اگر آپ کو دیکھاؤں بھجری ہے پوری بھجری ہے پوری یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس ملک میں مطلب آپ دیکھیں کتنا ترقی کر چکے ہیں ہمارے تو ملک میں بایا ہے میں نے پمپے بھی کارڈ میں کلتا ہوں یہاں پہ ساری کارڈ میں چلتا ہوں سبکو باتا ہے کہ کیا ہے اس دنیا بھر میں لیکن اپنے اندر ہی انہوں نے بہت ترقی کی لیا ہے اس روٹی کا جو ہے بینیفٹ جو ہے میں آپ کو باتاوں کہ یہ جب لگتی ہے یہ دیکھیں کڑا کورتی ہے اس کے پاس جو ہے آپ نے اللہ بھلا کریں کہ یہ جتنی در رہے گی اتنی نرہ موڈی رہے گی اور بھجری میں بنتی ہے بیاتھا جاتا پھانچھا پھانچھا بھی دی مچ کے نہیں چھوڑے نہیں چھوڑے نہیں چھوڑا چھوڑا موسیقی 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 یہ روٹیاں کچھ رکھیں ہیں یہاں پر یہ دیکھیں کسی کو دینے کی ہمیں نہیں دیں گے لیکن کسی سے بسی بجو پاسر ہوگی ہیں ایک چیز جو میں یہاں پر نوٹ کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ روٹی کے اوپر چھوٹی چھوٹے یہ بجری والے جو پتر ہیں یہ رکھے بہتے ہیں اور بڑے گرہ میں بھائی اٹھائے بھی چھپکے بھی آتے ہیں ان کو اٹھانا پڑتے ہیں لیکن یار آپ ان کی اکنومی دیکھیں کتنی مشکلات ہیں لیکن پھر بھی یہ کارڈ مشین ہے ان کے پاس کارڈ مشین چل لیا گئی پہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ ان کی جو ہے وہ کیش پڑیل ہو رہا ہے اپنے ملک کو انہوں نے کافی بہترین اسٹیبلش کیا ہے اور روٹی کا سائز دیکھیں کیا ہی بات ہے بنانے کا اس کا سٹائل دیکھیں ہر چیز بلکل الگ اور آہیجینی ایک اچھے طریقے سے بنا رہا ہے پراپر پریس اپ پوہا ہے اور پھتروں پہ بنانا ہے ان کے بجری پہ بنانا ہے مجھے سزا میں انہوں نے اندر کھڑا کر دیا کہ میں روٹیاں ساری بنوا لوں اور خود حلہ لگا کے باہر کھڑے ہوئے اپنی مستیاں بارش کے مزے کر رہے ہیں لیکن یار یہاں پہ آنے کا ایکسپرینس جو رہا ہے نا بہت اچھا رہا ہے ہم لوگ جب سمجھنے رمضان باورڈر سے ہم گئے زائدان زائدان سے آئے ہم کم یعنی کہ زائدان سے کم تک کا سفر تقریباً اٹھارہ گھنٹے رہا مارا ہے اس کے بعد یہاں آنے کے بعد ناشتے کے لئے صبح 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 بڑے اچھے سٹائل میں بنا رہے ہیں اچھا جی ناشتہ تو کر لیا اب سوچا تھوڑا سا واپ کر لیں آپ کو دکھائیں کہ مناظر یہاں پہ صبح کہ کیا ہیں کیا اس طرح ہے یہ دیکھیں میلے بھائی سائیکل پہ بھی گھومتا ہوا اور یہاں پہ مارکس بیئر کی انہوں نے زیادہ تر لوگ میں دیکھا کہ مارکس بیئر کیے میں اور یہ کرنسی چینجر آگا پاکستانی ہزار چند مانت نہیں بتا اس کے نہیں پینتالیس نہیں پینتالیس آواز نہیں دی اچھا روٹ انتہا کے سابس اچھا ہے آپ کو میں بتاؤں کہ ہلکی پھلکی جو اینا وہ فوار پڑ رہی ہے کنٹینیو فوار ہے مدب ہلکی پھلکی بارش جس کو کہہ لیں وہ ہو رہی ہے اور یہ شاپس جو ہیں یہاں پر صبح ہی اپنے ہونا شروع ہو جاتی ہیں یہ میرے خواہ سے کرنسی چینج لگ رہا ہے مجھے کچھ لیکن میں آپ کو بتاؤں انگلیش بھی نہیں لکھی بھی کہیں کہ اگر انگلیش لکھی ہو تو بندے کو سمجھ بھی آجائے انگلیش بھی نہیں ہے تو آپ کو میں بتاؤں یہ دیکھیں یہ شو ہے پاکستان میں جیسے دودھ والا ہوتا ہے یہ میرے خواہ سے دودھ والا ہے مرگی گندے رکھے ہوئے اور میرے خواہ سے دودھ بھی ہے یہ ریسٹورنٹ ہے یہ کے ساتھ ساتھ یہ سمون بنانے والا موجود یہ دیکھیں آپ یہ کپڑوں کی شاپ یہاں پہ صبح صبح سکاف وغیرہ گلپس وغیرہ یہ اوپن ہو چکے جبکہ کراچی اگر پاکستان میں کہیں پہ بھی جائیں تو وہ نہیں ہوتا یہ دیکھیں آپ صبح صبح یہاں پہ یہ نہیں کہ انتظار کر رہے ہیں کچھ دکانیں بند بھی ہیں کچھ دکانیں کھلی ہوئی ہیں یہ دیکھیں بڑی خوبصورت یہ شیشے کے لونے باکس منایا ہوئے ہیں یہ لائن لگی ہوئی ہے یہ آفیس وغیرہ جو جا رہے ہیں آپ یہ ویو چیک کریں صرف ویو چیک کریں یہ جو ہے کوئی میں کہتا ہوں کہ یورپ یورپ سے بھی کام نہیں اور یہاں کے لوگ بھی جو ہیں وہ یورپین ٹیپ لگتے ہیں یہ ہو گیا یہ دیکھیں آپ اس ٹائل دیکھیں بلکل یورپ لوگ ہے کم پیسوں میں اچھی جگہ آنا چاہیے یہ پاکستانی بھائی یہاں پہ گھومتے ہوئے ان کی آپ حالات اور حال دیکھیں ان کے بڑے مشکل ہیں یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ یہاں پہ جو پارک ٹیپ کے بنے ہوئے ہیں اور مینٹین دیکھیں آپ کتنا کیا ہوئے اور یہی اگر ہمارے پاکستان میں ہوتا تو آپ حشہ نشہ لکھا دیتے ہیں لوگ یہاں پہ پراپر مینٹین ہوئے ہیں ساف سترہ سب کچھ واہ 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 ایک الگ یہاں پہ جو انہائشنل آپ دیکھیں گے تو ایک فیل الگ ہی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ یقین کریں کہ ان کے انٹرنیشنل لیول پہ جو حالات ہیں وہ بڑے خراب ہیں لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے آپ کو سٹیبلش کیا ہوئے بہت زیادہ اور مینٹین ایک تو ہوتا ہے اسے بنا دی چیزیں اور چھوڑ دی لیکن وہ مینٹین کیا ہوئے بہت اچھا اچھا یہ دیکھیں یہ فوارہ صبح ہی صبح اتنا اچھا یہ وارش تو ہو رہی ہے لیکن اس کے ساتھ یہ فوارہ بھی لگا ہوئے تو بڑے اچھا خوب میں سیکھ لوں گا فارسی لیکن اس میں بھی آپ کو میں ضرور بتاؤں گا انگلیش یہاں پہ بڑا مشکل ہے اوردو بھی بڑا مشکل ہے لیکن کیا مناظر ہیں واہ 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 چلیں اب آگے چلتے ہیں آپ کو اور چیزیں بھی بتاتے ہیں اور دکھاتے ہیں لیٹسی کہ کیا کیا ہے آگے اب ہمیں ایسا جڑے رہے گا اور یہ پارٹس میں جو سٹوریز آپ کو ملتی رہیں گی ارے کہاں جا رہے ہو بیل ایکن پر کلک کر کے ہمیں لائک سسکرائب اور فالو تو کرتے جاؤ